سیوک انگیجمنٹ اور سوشل چینج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سیوک کیا ہے پھر سیوک انگیجمنٹ کیا ہے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا سوشل اور کلچرل جو ڈومین ہوتی ہے کسی معاشرے کی اس میں اس کے ساتھ کیا اس کا تعلق بنتا ہے تو سیوک کا لفظ لیٹرل اس کا ہم میننگ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایڈجیکٹیو ہے بنیادی طور پہ that comes from the latin word سیویس 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 means a citizen اور سیویسن انشینٹ روم کا جو سیویسن ہے اس کو سیویس کا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا سیویسن so if something is related to our benefit and individual سیویسن it can be described as سیویسن یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی چیز کسی بھی عوالے سے کہ وہ آئیڈیا کی شکل میں ہو یا کچھ ظاہری اس کی کچھ شکل ہو تو وہ کسی سیویسن کے لیے فائدہ مند ہوگی تو ہم کہیں گے یہ سیویک ہے وہ سیویک سینس ہو وہ سیویک kind of participation کسی میں ہو یا کوئی بھی اور آئیڈیا ہو so civic engagement basically civic participation کا نام ہے جو کہ ایک individual یا group کی activity جو کہ public concern کے ہوتے ہیں public issues کے اوپر وہ کام کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو citizens ہیں وہ acting alone are together یعنی اکٹھےوں کے کام کریں یا الاد الاد کام کریں to protect public values are make a change in the community are common types of civic engagement یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ citizens وہ کسی بھی ملک شہری جو ملکے یا الادہ individual کی فارمے کو اس طرح کام کریں کہ وہ over up مفاد عامہ کا کام ہو اور وہ عوام کا کام ہو وہ ان کا concern ہو ان کے لیے جو بھی طرح کی ان کی support ان کی participation ان کا contribution وہ بنیادی طور پر civic engagement کے context میں آتا ہے so to be active in politics a citizen must participate in voting تو ابھی اس کی example سمجھ لیں کہ اگر ہم بات کریں political domain کی کہ اس میں جو کس طرح ایک civic یا political participation ہو سکتی ہے اور civic engagement کیا ہو سکتی ہے تو citizen کو آگے بڑھ کے proactively own کرنا چاہیے political system کو ان کو voting میں جانا چاہیے campaign کرنی چاہیے لوگوں سے contact کرنا چاہیے اور جو حکمران ہے جو اس کے نمائدگان ہے اس کے وہ صوبائی لیول پہ یونین کونسیب یا وہ وفاق کا لیول ہو اس کی actively membership ہو اور اس کا ایک activeness نظر آئے اس کی participation اس کی ownership اور اس کی overall contribution so digital یہ جو word آج 21st century میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کی جو digital age میں کیا importance ہے تو the affordance of digital technologies یہ جو آج کل ہمارے پاس technologies ہیں وہ facilitate انہوں نے کیا ہے human actions کو involving the promotion investigation discussion and curation of political material تو اگر ہم بات کریں ایک مثال لے لیں کہ اس digital age میں ہم رہ رہے ہیں یہ 21st century ہے یہ technology کی age ہے یہ information کی age ہے تو اس میں voting کے حوالے سے اگر ہم political domain کی بات کریں تو اس میں civic جو participation ہے اس کے image کو نیا طریقے سے لوگوں کو اس نے ایک نئی جی دی ہے وہ وہ پبلیسٹی کی بات ہو خوا رائٹس کی پرموشن کی بات ہو خوا کوئی political system کی update کی بات ہو اس کو بہتر کرنے کی بات ہو دیجیٹل تکنالوٹیز کا جو democratic participation ہے political knowledge کا بڑھانا political جو ایک کہلے thoughts ہیں discussions ہیں اس کو بڑھانا تو اس کے لئے انتہائی جو اہم رول ادا کیا ہے وہ civic engagement کا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اوورال کہ ایک democracy ہے social institutions ہیں ان کا آپس میں کیا relation ہے دیکھیں کسی بھی معاشرے میں کہ social institution جو ہیں وہ democratic اور political process کو democratic بناتے ہیں egalitarian بناتے ہیں تاکہ لوگ جو پوری طرح اس کو own کر سکیں اس میں participate کر سکیں اس میں آگے proactively efficiently آگے بڑھ کے system کو سمجھے تاکہ overall ایک public بھلائی ہو سکے so democratic participation جو ہے یہ concept contrasting ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک لوگ involvement ہوتی ہے individual کی overall ایک public political decision making میں اور کس طرح یہ process جو ہے وہ آگے چلتا ہے تو جتنی زیادہ civic engagement ہوگی لوگوں کی لوگوں کو political participation کے rights کا پتہ ہوگا وہ proactively کام کریں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ کسی ملک میں تبدیلی اور اس کے جو institutions ہیں وہ اتنی زیادہ مضبوط ہوگی